سلامین و ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف پڑی اس کے سلسلے کے جاری کیے وے ہم ڈاکٹر برناڈ کی کتاب دل توانہ رکھنے کے پچاس طریقوں میں سے کچھ آپ کو بتا رہے تھے ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے اور اپنی صحت کو بہتر بنانے کوشش کر رہے ہوں گے اور اپنے دل کو توانہ رکھنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں بعد کے سالوں میں کھیلوں میں حصہ لینے سے آپ اپنی زندگی کو کئی سالوں تک کے لیے بڑھا سکتے ہیں چاہے آپ کی عمر کتنی بھی ہو اس سے آپ کو نوجوان نسل کے ہیرو بننے میں مدد مل سکتی ہے سستی اور کاہلی والی زندگی کے ڈھنگ سے جان چھڑانے میں کسی بھی بغت دیر نہیں ہوتی چنانچہ برزش کرنا شروع کر دیجئے امریکہ میں آدھے سے زیادہ بچے کھیل میں بلکل حصہ نہیں لیتے مختلف اسٹیڈیز نے نتیجہ نکالا ہے کہ جسمانی تربیت ابتدائی سطح سے ہونی چاہیے دیکھیں آج کل ہمارے ملکوں میں بھی کیا ہے کہ بس وہ ٹی وی لگا دیا بچے بیٹھے میں وہیں پہ کھا رہے ہیں بس وہ بیٹھے میں نہ کچھ ان کا ہاتھ پیر ہل رہے ہیں نہ کچھ ان کا دماغ کام کر رہے ہیں بس آنکھیں جو ہیں وہ ٹی وی پہ لگی ہوئی ہیں اور کتنی بچوں کی صحت خراب ہوتی ہے اور دنیا میں اوبیسٹی کا لیول کتنا زیادہ بڑی بچوں میں تو کہتے ہیں برزش حتیٰ کی بڑی عمر میں بھی مفید ہوتی ہے برزش چاہے ستر سال کے عمر میں شروع کی جائے صحت پر مصبت اثرات کی حامل ہے اور یہ تو ہم نے خود تجربہ ہے کہ اگر بڑی عمر میں بھی برزش کی جائے تو ایون بیماریوں سے بڑی بڑی بیماریوں سے کینسر سے بھی یعنی کہ چھٹکارہ پائے جا سکتا ہے ہمیں کیوں اپنے بچوں کو کھیلوں میں حصہ لینے میں دلچسپی لینی چاہیے یعنی ہم خود دلچسپی لیں گے جب بھی بچے ہمارے کھیلیں گے اس کی بہت سے وجوہات انہوں نے بتائی ہیں سب سے اہم بجا یہ ہے کہ کھیل بہت سے بچوں کے لیے باعث تفریح ہے وہ نئے دوست بناتے ہیں اور مقابلہ بازی کے قوانین جلدی سیکھ جاتے ہیں کامیابی کے احساسات اور ناکامی کے سبق کو محسوس کرتے ہیں جو بچے کھیل محصہ لیتے ہیں زیادہ خوشباش اور متوازن ہوتے ہیں بات کے زندگی میں کامیابی سے زیادہ ہم کنار ہوتے ہیں کھیل خود میں حصہ لینے والے بچے صحت مند ہونے کے ناتے زیادہ اہم کامیابیاں حاصل کرتے ہیں قدرزی طور پر دل کی بیماریاں اور دل کے دورے بچوں میں شاز و نادر ہی ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں آپ بچے ہر وقت اچھلکود کرتے رہتے ہیں اگر ان کے سامنے ٹی وی نہ ہو تو وہ کھیل کود مستقل ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سب مار پٹائیاں بھی کرتے ہیں جنگو جدل بھی کرتے ہیں سب میں وردشی ہوتی ہے بہرحال تو اس وجہ سے بچوں میں دل کے مرض بہت ہی کم ہوتے ہیں لیکن بہت سے مشاہدات اس نتیجے پر بھی پہنچے ہیں کہ دل اور دورانی خون کی بیماریاں ابتدائی عمر میں ہی جڑ پکڑتی ہیں امریکن ہارٹ اسوسییشن نے اس سلسلے میں چوکہ دینے والے آداد و شمار جاری کی ہیں جن سے ہمارے نوجوانوں میں صحت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے امریکہ میں امریکہ اس دور میں سب سے آگئے ہے جبکہ باقی مغربی دنیا بدقسمتی سے زیادہ پیچھے نہیں ہے امریکن اسکولوں میں پہلا تو یہ انہوں جو انکشافات کیے کہ امریکن اسکولوں میں جانے والے بچوں کی عادی تعداد کھیل کود میں بلکل حصہ نہیں لیتی ہے دوسرا انہوں نے بتایا کہ کھیلوں میں حصہ نہ لینے والے بچوں میں کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہوتا ہے وہ بلند فشار خون کا زیادہ شکار ہوتے ہیں اور دل کی حفاظت کرنے والی ایج ڈی ایل کولیسٹرول کا لیول ان کے خون میں کم ہوتا جاتا ہے پھر تیسرا جو انہوں نے بتایا کہ مٹاپے کا شکار ہونے والے چھے سے بارہ سال کی عمروں کے درمیان والے بچوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بارہ سے سترہ سال کی عمر کے بچوں میں بھی یہ تعداد تقریباً پورٹی پرسنٹ سے بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے پھر چوتھی بات جو انہوں نے بتائی کہ امریکہ میں انیس سال سے کم عمر کے پیل پوائنٹ ایٹھ میلین لڑکوں اور پورٹین پوائنٹ ٹو میلین لڑکیوں کا کولیسٹرول لیول بند سیونٹی میلی گرام دیل ہے یا اس سے اوپر ہے دنیا کی کسی اور ملک میں بچے خون میں چکنائی کے خطرناک لیولز کا اس حد تک شکار نہیں ہے ٹوینٹی ون ملین بچے سگریٹ نوشی کرتے ہیں نو ملین بچے ایسے گھروں میں رہتے ہیں جہاں کم از کم ایک شخص سگریٹ پیتا ہے اور یہ تو آپ نے ہمیشہ ہماری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ تو خیر جو ان کو نقصان ہوتا ہے لیکن جو ان کے قریب رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس سے نقصان میں رہتے ہیں پھر یہ ہے کہ بچے ہفتے میں عوصتاً جو ہے تقریباً ہر دن میں تقریباً پانچ سے سات گھنٹے تو ٹی بی کے سامنے گزارتے ہیں اور اب تو جناب ہاتھ میں سب کے وہ آگیا ہے ٹیبلٹ آگیا ہے تو اب تو کوئی حساب ہی نہیں ہے جتنے بھی دیر وہ گزاریں اس جائزے میں کمپیوٹرز ویڈیو گیم اور انٹرنیٹ شامل نہیں تھے تب ان کا یہ حال ہے بہت سے نوجوان لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جن میں دل اور دوران خون جیسی مولک بیماریوں کی بجا بننے والے عوامل موجود ہیں مثلاً سگریٹ نوشی مزرے صحت کلسٹرول لیبلز ناکامی ناکافی بردش اور مٹاپا وقرہ ہیں